اگر کوئی انسان اسے میں آگر کسی پاگتو جانور پر زیادتی کرنے لگے تو ہماری زبان میں سے بھیڑیا کہا جاتا ہے مازی کی مقبول اداکارہ زہرہ شیخ نے کہا ہے کہ فلم انڈسٹری کے بہت سے لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا کیونکہ وہ لوگ مجھ سے حسد کرتے تھے مجھے دوست اور دشمن کی پیچان بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے میں نے بہت نقصان اٹھائے زہرہ شیخ کا اصل نام سادیا ہے جن کے والد ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھے جن کا بچپن لاہور کے علاقے والد روڑ کی سرکاری فلیٹس میں گزرا شعبت نڈرسٹی مانے کے بعد وہ ابتدام سمیش شیخ کے نام سے بھی کام کرتی رہی یا پھر سادیا کا ڈرین تھا میں زہرہ بنوں تہام فیشن فوٹوگرافر خاور ریاض نے ان کا نام توضیل کر کے زہرہ شیخ رکھ دیا جہاں سے ان کی قسمت بدل گئی اور وہ تیزی سے شورت کے زینیں چڑھنے لگیں زہرہ شیخ کو شعبت نڈرسٹی میں خاور ریاض نے ہی متعارف کروایا تھا جنہیں شرموہی جائز گل کا خدا مل گیا تھا نامے پوچھتے ہیں پاپا جی آخر وہ ہوتے کونے باپ بیٹی کی محبت میں گبار کھڑی کرنے والی جس کے بعد انہوں نے بہت سے کمرچز میں بھی کام کیا خاور ریاض کے ذریعی پروڈیسر شہزادگل نے زہرہ شیخ کو اپنی فلم کے لیے فائنل کر لیا یہ ان دنوں اپنی فلم لڑکی ہندوستانے کے لیے کسی نئے شہرے کی تلاش میں تھے بعد ان اس فلم کا نام تبدیل کر کے تیرے پیار میں لکھ دیا گیا جس میں زہرہ شیخ کے مقابل شان نے مرکجی گردار ادا کیا تھا حسن اسکری کی ڈریکشن میں بنائے گئے اس فلم نے شاندار کامیابی حاصل کی پیار دل میں سماگا جس کے بعد زہرہ شیخ پر فلم ریسٹی کے دروازے کھلتے چلے گئے انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا جن میں سلاخیں لاج کمانڈو تیرے بن جیا نہ جائے اور ہیر مان جا قابل ذکر ہیں زہرہ شیخ خوشیروں سے ہی گلوکاری کا شوق تھا اور انہوں نے چنگ گانے بھی گئے میزک کا بھی ایک سسلہ چل رہے گاتی بھی اور میزک کا جو ہے وہ میں کر رہی ہوں کسی اچھی چیز کے ساتھ آمونہ کامہ پر لماڑ کے اس کراو انہوں نے ڈاما سیریل رکس بسمل میں بھی اہم کردار ادا کیا رکس بسمل سے آلاس میرا پروجیکٹ ہے آن این آف کام کرتی رہی ہے عروج کی دور میں زہرہ شیخ اور مکال ذکر کا سکنڈل بھی بہت مشہور ہوا جس وقت خواہ و ریاض کے ساتھ کام کر رہے تھے یہ صرف ایک سکنڈل نہیں بلکہ حقیقت تھی کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے اور شادی کے خواہش مند بھی تھے لیکن مکال ذکر نے والدین کے دباؤ پر زہرہ کی بجائے کیسے اور سے شادی گا لی اس بارے میں زہرہ شیخ سے خالی انٹرویو میں سوال کیا گیا جس پر زہرہ شیخ نے جواب دینے کی بجائے کہا کہ نے کبھی محبت نہیں ہوئی جب ان سے سوال کیا گیا کہ مکال کے بعد زنگوی میں کوئی آیا یا نہیں جس پر ان کا کنا تھا کہ شاید کوئی آیا ہو شادی کے بارے میں سوال پر ان کا کہنا تھا کہ کچھ چیزیں اللہ پر چھوڑ دینی چاہیے اس سلسلے میں جلد ہی سرپرائز دوں گی کچھ چیزیں اللہ تعالی کے اوپر چھوڑ دینی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ انڈسٹری میں میرے ساتھ بہت زیادتیاں کی گئیں کیونکہ مجھے بلکل تجربہ نہیں تھا کافی عرصہ کام کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا ان کا کہنا تھا کہ مجھے کبھی بولیورٹ جانے کا شوق نہیں رہا کیونکہ میرا خواب کچھ اور ہی تھا ایک سوال کی جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ہم میں دوبارہ گلوکاری کر رہی ہوں اور جہدیز کا عملی مظاہرہ بھی کروں گی زیادت شیخ نے دولانے انٹریویو انکشاف کیا کہ ہم چھے بہن بھائی ہیں اور ہماری فیملی کی زیادتر فیملی ممبران سویڈن میں رہتے ہیں میں نے پہلی بار بطور مرڈل اس وقت کام کیا جب میں سکول میں تھی ایک کمرشل کے لیے میں نے گیارہ بچوں کے ساتھ کام کیا تھا شو بیج میں آنے پر میرے والد نے ساتھ دوسرے کا اظہار کیا تھا